موسیقی 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 اور ملکنی مفیر میں آپ اسن سنے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ تو میں آپ کا شروعی ادھا پر لگا دوں کہ آپ نے اس جن کے مدد میں خواب دیت یہ بات بہت اچھی طرح لوگ سمجھتے ہیں چاہے ان کے سیاسی طبقہ ہو، اجارتی طبقہ ہو یا آپ ان کے لاشندے ہو کہ کسی بھی ملک میں کتنے بھی مدہب کے سیطان لوگ اور اپنے والے لوگ موجود ہیں ان میں ایک حب تک باہمی رابطہ ہونے چاہیے کیونکہ ملک کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایک گھر ہے اگر ہمارے گھر کا ماہول ایسا ہو جائے کہ ہر آدمی بس آتا ہے اپنے کملے میں داخل ہو جاتا ہے ہر آرام کرتا ہے اور بھار چلے جاتا ہے اور ایک کمرے والوں کا دوسری کمرے والوں سے کوئی راکتا ہے تو گھر کے جو اشتیمال مسائل ہے پانی کا مسئلہ ہے لائے کا مسئلہ ہے گھر میں کچھن ہے سب کا اشتیمالی دوسری کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے سوڑا کا مسئلہ ہے گھر کی صفائی کا مسئلہ ہے سارے مسائل ہیں جب تک اشتیمالیت گھر کے مقیلوں میں نہیں ہوگی وہ گھر تیرم نہیں سکے گا اسی طرح آگر ملک میں جتنے بھی اخواب لہتے ہیں جتنے بھی مدائب کے بلوکار لہتے ہیں ان کو اس نظر سے نہیں جائے جانا چاہتے ہیں کہ یہ ہندو ہیں یا مسلم ہیں یا سکھی یا ایسائی ہیں وہ ملک کے ناغرک ہیں ملک کے باشندے ہیں اور جتنے بھی ان کا تناسب ہے ملک میں تعداد کے اعتبار سے اسی قدر ان کا ملک کی حضر کے اعتبار سے طرف کے میں حصہ ہی ہونا چاہیے اب اگر ماں کو اپنے وہی پیدا کر لیا جیسا کہ میں نے بھی گھر کی نظر دی تو جو اجتماعی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پائیں گے اب یہ جو ہرمانہ علیمیہ صاحب نام ٹکارے مثال دیا کرتے تھے اپنی تقریروں میں پیانی حسانیت کی یہ جو کپڑاں بہنتے ہیں تو خیز سے جو سوت ہو سکتا ہے کسی عیسائی نے نکالا ہو پھر کسی جس نے اس کو بنایا ہو سکتا ہے وہ کوئی مسلمان ہو پھر جس تجارتی کمپنی نے اس کو لیا اس کو بازار میں مارکٹ میں لانے کے لیے وہ کوئی ہندو ہو سکتا ہے اور جو کوئی فروخت کر رہا ہے اس کو کوئی بدھیس ہو سکتا ہے تو آپ ایک قمیز جب آپ صرف اپنے بلکتے پر نہیں پہل سکتے ہیں تو اتنی بڑی پورے ملکی جو عام زندگی اس کو الگ الگ رہ کر اور ایک دوسرے سے کٹ کر اور ایک دوسرے کا بائی کٹ کر کر اور آتس میں منافلت قدر کر کے کیسے ملک کو آگے بڑا سکتے ہیں کیا اس کو ترقی کی رہا تو اس کو گارنسل کر سکتے ہیں تو یہ سارے جتنے بھی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ملک کے نائرک ہیں وہ ملک کی جو معاشرے کی جو باڈی ہے اس کے اجزہ ہیں اعزہ ہیں کوئی ہاتھ ہے کوئی پیر ہے کوئی دیمان ہے کوئی ٹاول ہے یہ پورا جسم مل کر جتے گار ہوتا ہے تب وہ باڈی مومنٹ کر باتی ہے تو اسی نکتے نظر سے دہنا چاہیے اس چیز کو اور ہر وہ کوشش کرنی چاہیے خاص طور پر حکومتوں کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک میں باہمی امک آمان کو قائم لکھیں اور جو ملک کے جو باشندے ہیں ہمیں آپ اسی محبت کو اور تعلق کو اور رابطے کو فروت دیں یہی حل ہے اس کے بلے تلپی ملک میں اپنا بہت صحیح کہ ملک کی مثالیں گھر کی طرح ہے برکر صحیح بات ہے یہ لیکن آپ کو کیا کچھ فرق محسوس کر رہے ہیں لگ رہا ہے کہ پہلے کا محول دوسرا تھا اب کا محول دوسرا ہے کیا ایسا ہے ملک میں دیکھئے یہ سیاست ہے کہ آج اس محول پیدا ہو گیا کہ لوگوں میں آپس میں نفرت ہے ایک دوسرے سے شکایت رکھتے ہیں لیکن یہ شکایتیں زیادہ تر مصنوعی ہیں ان کا حقیقت سے تعلق ہونے گئے ہیں غیر حقایت پر ملکی چیزوں کو ہوا دیکھ کر فروت دیکھ کر باہر ہی منافرت پیدا کی گئے یہ سیاست ہے لیکن سیاستدان بھی ملک سے باہر کی شخصیات نہیں ہوتی وہ بھی ہمیں میں سے ہیں ہماری معاشرے سے اٹھے ہیں تو ان کو ایک آم ناگل کی طرح بھی دیکھنا چاہئے تو ایسے لوگوں سے جن کے ہاتھ میں ملک کی بار دوڑھے اگر ہم ان سے ملک پیٹ کر سنجنگی سے مذاقرہ کریں اور جو بیل مذاہب ستا پر اس کی کوشش ہو سب لوگ ملکا جو سیاست جی صورت پر ہے اگر اہرین سیاست سے بیٹھ کر مذاقرہ کریں اور جو نقصانات ہیں اس پر ڈسکوشن کریں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہے یا آپس میں جو شکایتیں ہیں ان کو گیٹ کے اگر آپ نہیں سامتے ہیں دور کر لیے جائے تو یہ معامل ختم کیا جا سکتا ہے آگر صدا پر سیاسی صدا پر اقتدار کی صدا پر یہ چیز ختم ہوگی تو آوام میں خود بہت ہے آپ بھی عالم ایدین ہیں ہم نے آگی سنیاں سوالیہ دینی ملو کی تو ہمارے جو عرباب اقتدار ہیں وہ جس سوچ اور جس نظریہ جہاں ہوں گے وہ یہ نظریہ آپ میں فلوک پاتا ہے تو اب ان لوگ کو اگر ٹچ کیا جائے ان کے ساتھ دسکشن کیا جائے وہ بھی انسان ہیں اپنا دماغوں کے پاس بھی مصبت اداز میں ہم سے بیٹھ کر بات کی جائے تو اس کے مصبت اداز نہیں کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ پہل کون کرے یہ چیزوں کو ختم کرنے کی ذمہ جانے کس پہ آتی ہے جی ہاں ہمارے ہاں معانا روحیاں اس کی لکنوں سے شخصیت اٹھی اس نے بہر نام لکھیں گے اس سے باہر پہ کمایا ہے معانا عبن حسن علی نجوی صاحب تو عمت اللہ علیہ میں بیام انسانیت تحریب کی بنیاد اسی مصبت کے تحت رکھی اور آپ اس کی سرگوزشت اٹھا کے دیکھیں اور اٹھا کے دیکھیں تو معانا نے اسی نظریہ کے پیش نظر کتنی بڑی شخصیاں سے ملاقاتیں کی ان کے ساتھ پیس موائزہ کیا دسکشن کیا جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کیا نقصانات ہیں اور جو نہیں ہو رہا ہے اس کی کیا فروایت ہیں اس پر ان میں بات کی اور لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے اور ایک بڑی ایک ارداد ہے اس کی اور بڑے بڑے ایویٹس کیے بڑے بڑے پروگرام کیے جنسے کیے اور اس میں خود بھی بات کی اور لوگوں سے بھی بات کرائی تو جب ساتھ مل کر بیٹھے تو پتہ چلا کہ ہر آدمی ایک چیز چاہتا ہے تو ساتھ مل کر بیٹھنے کا فائتہ ہوتا ہے بڑے انسانیت کی تحریک مہا کی ماشا اللہ ابھی زندہ ہے اور اس پر کام کر رہی ہے ضرورت ہے کہ اس میں مزید تیزی لائی جائے اور اور لوگ اس کی درشانی نہ ہو جاکہ کام کہتے سے آگے ہو رہا ہے اس موقع پہ ہم ایک بات اور پوچھنا چاہیں گے کہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ایک لفظ ہمارے سامنے آتا ہے قومی ایک جہتی یہ لفظ مشاعروں میں بھی خوب استعمال ہوتا ہے اور ہمارے جلسوں میں بھی استعمال ہوتا ہے نمبر تو یہ کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پرکٹیکر میں جو اس کم دیکھتے ہیں تو ایسا کرتا ہے کہ مسلمان گھولی کھیلیں دیوانی منا یہ قومی ایک جائے آپ اس کو کس نظری سے دیکھتے ہیں دیکھئے قومی ایک جیتی پہ بہت بہت خاص طرح پہ اس زمانے میں اور ہمارے ملک میں بہت 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 مگرام ہوئے ہیں اور پیام انسانیت کے انوان سے بھی دونوں کے مقصد قریب قریب ایک ہی ہے جو لوگ پیام انسانیت کے انوان سے کرتے ہیں یا کوئی ایجیتی کے انوان سے کرتے ہیں مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ملک میں منافرت کے معامل کو کم کیا جائے لیکن یہ یہ جو پروگرام ہیں وہ زبان یہاں تک لے جائتے ہیں آل انوانیت پیام انسانیت فارم جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا آمان آل انوانیت صاحب نے قائم کیا تھا اس میں دونوں پہ لوگوں کو عملی طور پر سامنے رکھا گیا ایک طرف تو یہی کہ عرباب اقتدار سے اور جو بھی لوگ اہلِ ارسا اور اہلِ نفوظ ہیں ان سے ورابطہ کر کے ان سے دسکوشن کرنا جو فکری طبقہ ہے اس سے رابطہ کرنا ڈسکس کرنا اور دوسرے ایک مثال کے طور پر مہانا ایک مسلم کمیونٹی سے تارگوں پر اپتے تھے تو مہانا نے سوچا کہ ہماری پہلے سامنے داری ہے ہم اپنے اندر عملی طور پر کہتے ہیں انسانیت انسانیت کا بزارہ کریں تو انہوں نے اس تحرک کو ایک عملی شکل بھی دی دوسری طرف اور لوگوں کو تیزار کیا اور جو آپ آج کل پروگرام دیکھتے رہتے ہیں میڈیکل کیم لگایا جا رہے ہیں ہسپوٹل وزٹ کی جا رہی ہے اور جیلوں میں جا کر لوگوں کو بہائی دلائی جا رہی ہے بہت سے کام ہیں جو اسی مقصد کے پیشنے تر کی جا رہے ہیں تو ہماری سبوت لوگ نہیں پیش کر رہے ہیں صرف جلسوں کی حد تک بات رہ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ہوئی ہے آپ اسی اختلاف اور لڑائی جگڑے کی باتیں اور نافذت کی باتیں کسی سے کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی اور تروڑ بڑڑ کے میڈیا میں آگئی ہم پر گئے کہ اس تحقیق کے کہ اس نے اصلاً کیا کہا کہ سیالو صداق نے کہا اس کو مقصد کیا تھا اور یہ ساتھ ان سے بھی لڑ پڑے جگڑ پڑے تو ایسے جو ہمارا رفیہ یہ رہے گا صبر و رضب اور تحمل نہیں ہوگا تو پھر کہتے ہیں یہ چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ واقع تب قومی اجنتی پر ہو یا حسانیت کا مامت پیدا ہو ناظرین ابھی آپ نے سنا کہ قومی اجنتی کا مطلب کیا ہے اور اس وقت برادران بطن یعنی ہمارے ہندو بھائی اور مسلمانوں کے درمیان جو دوری پیدا کی جارہی ہے یہ حقیقت میں دوری نہیں ہے پر ایک مسنوئی اور ایک سیاسی عمل ہے تو ہم سب کوئی سکسلہ میں کوشش کرنی چاہیے اور اپنا فریضہ اندام دینا چاہیے بہت بہت شکریہ جزاکرون بہت شکریہ